بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جالیسہ حدیث کی سیریز میں آج حدیث نمبر ستائیس ہے فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد حتی يحب لی اخیه ما يحب لی نفسه کوئی بندہ اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اس طرح پچھلی حدیث میں بھی یہ بیان ہوا تھا کہ جس مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اسلام نے آپس کے تعلقات کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے وہیں یہاں پہ اس کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ شخص اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے کیا پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اب انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح انسان اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے تو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے اس کو بھی عزت دے اور اپنے بھائی کو بھی عزت دلوائے اور اسی طریقے سے وہ تمام نعمتیں اور تمام چیزیں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو ملے وہ کسی بھی قسم کی چیز ہو سکتی ہے تو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حکامات پر پورے طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ